دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کی جیت سے خوش ہیں دھونی اور کوہلی کو مان کھلانی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کوہلی آئیئر کے توفان کے بعد شمی کی قاتلانہ گینبازی کے دم پر ٹیم انڈیا نے جیسی فائنل میں جگہ بنائی مہندر سنگھ دھونی کی تو آنکھوں سے خوشی کے آنسو پھوٹ پڑے اور انہوں نے اپنے بدلہ پورا ہونے کی بات کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کی جیت پر کھلے دل سے جو کہا ان کی باتیں سن کر تو سچ میں آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی تو آخرکار کیسے دھونی نے بہت خاص انداز میں کیا بھارت کی یادکار جیت کو سیلیبریٹ ایسا کیا کچھ کہا ماہی نے جن کا بیان سن کر تو ہر کوئی خوشی کے آنسو جھوم اٹھا ان کا پورا بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھونی روحیت اور کھولی میں ایسے کون سے سب سے مہان کھلاڑی اور کپتان نے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو وان کھیڑے کے میدان پر انڈیا نیوزیلینڈ کے مہا مقابلے کیلئے پوری دنیا بے قرار تھی لیکن کیوی ٹیم نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ 2019 کا بدلہ لیتے ہوئے بھارتی ٹیم انہیں اس قدر تباہ اور برباد کر دے گی وان کھیڑے کے میدان پر ٹاوس کے باس کپتان روحیت شرما بنے اور انہوں نے پہلے مہمانوں کو بلے بازی کا فیصلہ کیا پھر جو کر دکھایا سچ میں دھونی کیا پوری دنیا حیرت بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی روحیت نے 47 تو گلنے 80 رن ٹھوک ڈالے اتنے ہی نہیں کافی نہیں تھا کہ کنگ کھولی اور ایئر نے تو اپنے بلے سے تباہی ہی مچا دی ویرات کولی نے تو نیوزی لینڈ کو کہیں کا نہیں چھوڑا 113 گیند پر 9 چوک کے اور دو چھککوں کی بدولت 117 رن بنا کر انہوں نے گاڈ آف کرکیٹ سچین تیندل کر کو پیچھے چھوڑا ونڈے گریئر کا پچاسوہ شدک ٹھوکا تو پھر شریہ سیئر نے تو اپنے بلے سے تانڈف مچاتے ہوئے 70 گیند پر 8 توفان ہی چھککے اور 4 چوکوں کی بدولت 105 رن بنائے اور ان کی عدود بلے بازی کے دم پر ٹیم انڈیا نے 50 اووروں میں 397 رن بنا ڈالے اور اب اتنے بڑے لکشے کا پیچھا کر پانا وہ بھی بھارت کی قاتلانہ گیند بازی کے سامنے سمی فائنال کے منچ پر ناممکن سے مشکل تھا اور دوستو ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو بھی ملا اپنی پہلی گیند پر شمی نے کونوے کو چلتا کر نیوزی لینڈ کو 440 وولٹ کا جھٹکا دیا تو رچن رویندر کو اپنا شکار بنا کر شمی نے نیوزی لینڈ کی ہار نشت کی اور پھر اپنی قاتلانہ گیند بازی سے بھارتی گیند بازوں نے ایک بار پھر سے ان کے ورلڈ کپ کے سپنے کو چور چور کرتے ہوئے بڑی شان سے اپنی ٹیم کو فائنال میں انٹری دلائی بس پھر کیا تھا پورے کھندوستان میں تو ایک بار پھر سے دیوالی منائی گئی 2019 میں آسو بہانے والے دونی نے اس بار بھی آسو بہائے لیکن انتر اتنا تھا کہ اس بار خوشی کے آسو ان کی آنکھوں سے نکلے تھے اور بھارت کی جیت کو انہوں نے کمال کے انداز میں سیلیبریٹ کیا سب سے بہلا تو جیت کے بعد انہوں نے کنگ کھولی کو بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ تھینکیو ویرات آپ دونوں کی لا جواب بلے بازی کا نتیجہ تھا کہ بھارتی ٹیم سیمی فائنال جیسے اتنے دباف کے مقابلے میں بھی 397 رن بنا پائی یہ اتحاس میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ نوکاؤٹ میچ میں اتنے رن بنے ہو یہ کام تو کیول ٹیم انڈیا ہی کر سکتی ہے ہر ایک کھلاڑی کا اس جیت میں یوگدان رہا کسی کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا رویت کھولی نے بہترین شروعہ دلائی تو پھر باقی بلے بازوں نے بکو بھی کام کیا گن بازوں کو تو بھولایا ہی نہیں جا سکتا یہ ہی ہوتا ہے ٹیم ورگ اور ایز ای آپ ورلڈ چیمپئن بنتے ہیں کوئی بھی اکیلا کھلاڑی آپ کو وشو چیمپئن نہیں بناتا تو وہیں آگے انہوں نے کہا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں آخر کار سمی فائنل کی چنوٹی کو پار کر ہم فائنل میں پہنچ گئے ہیں 2019 میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا لیکن اب تو لگتا ہے کہ مجھے آسو بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب تو میں فائنل میں ہماری جیت کے بعد پٹا کے ہی جلاؤں گا اس کا انتظار نہیں کر سکتا اور مجھے پورا بھروس ہے کہ اس بار ہمارے کھلاڑی ہمیں نراش نہیں کریں گے تو دوستو سچ میں ماہی نے اپنے بیان سے ہر کسی کو دہری خوشی دے دی دوستو ونڈے کا پچاسمہ شتک لگا کر پہلے ویرات نے سچن کے سممان میں کیا سجدہ پھر ان کے پیر چھوکر کنگ کولی نے جو مہان تھا کی مثال پیشکی خودا نشکہ سے لے کر روئی تھی یہاں تک کی پوری دنیا ویرات کولی کو سلام کرنے کو مجبور ہوگی تو آخر کیسے ویرات نے سچن کے پیر چھوکر ہر کسی کے ہوش اڑا دیئے ایسا کیا کیا سچن تندلکر نے ویرات کو سینے سے لگا کر جن کے بیچ کا یہ دل چھولینے والا لمحہ دیکھ کر تو آپ بھی بھاوک ہو جائیں گے اس خوبصورت پل کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات اور سچن میں کون سب سے مہان کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو کنگ کھولی کا کوئی سانی نہیں ہے گار آف کرکیٹ سچن تندلکر نے دو سالوں پہلے بھاوشیوانی کر دی تھی کہ یدی ان کا کوئی ریکارڈ توڑے گا تو وہ یا تو ویرات کھولی ہوں گے یا روہیت شرما جہاں ایک طرف روہیت نے اپنا ہٹ مین والا انداز دکھاتے ہوئے چھککوں کے مہا ریکارڈ توڑنے میں مہارت حاصل کری تو وہیں دوسری طرف کنگ کھولی نے تو اپنے کریئر کے ہر ایک مقابلے میں سچن تندلکر کو چنوٹی دیتے ہوئے انہیں پیچھے چھوڑنے کا من بنا لیا سمی فائنل کا منچ تیار تھا ویرات کی اتحاسک پاری کا گواہ بننے کے لیے وان کھیڑے سٹیڈیم میں کنگ کھولی نے کسی کو نراش نہیں کیا روہیت اور گل کے واپس جانے کے بعد تو ویرات یمراج کی طرح نیوزیلینڈ پر ٹوٹ پڑے اور چوکے چھکوں کی آندھی لاتے ہوئے ایسا تہل کا مچائے ایک سو ساتھ گین پر اپنے ونڈے کریئر کا پچاسمہ شتک دھوک انہوں نے سچن تندلکر کو پیچھے چھوڑا اور ونڈے کرکیٹ میں سب سے ادھک شتک جڑنے کے ماملے میں اپنا نام سب سے ٹاپ میں شمار کروایا یہاں تک کی ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں بھی سب سے زیادہ رن بنانے کے ماملے میں انہوں نے سچن کو پیچھے چھوڑ دیا یعنی کی ایک ہی مقابلے میں سچن کے دو سب سے بڑے ریکارڈ توڑ کر انہوں نے بتا دیا کہ سچن کی یہ بات بھی سوٹا کا سچ تھی ان کا یہ شتک دیکھ کر تو سچن تندلکر بھی خوشی سے پھولے نہیں سمارے تھے یہاں تک کی پوری دنیا ورات کے سامنے نتمستق ہونے کو مجبور ہو گئی لیکن ورات نتمستق ہوئے تو سچن تندلکر کے سامنے شتک جڑ کر انہوں نے سچن کو نمن کرتے ہوئے اپنا شتک ان کے نام کیا تو پھر جب سچن تندلکر انہیں ان کی آتشی پاری کی بدھائی دینے پہنچے تب ورات اتنے بھاوک ہو گئے کہ انہوں نے سچن تندلکر کے پیٹ چھوکر ان کا اشیدواد ہی لے لیا یہاں یہ لمحہ دیکھ کر تو ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا یہاں تک کی سچن بھی احران تھے انہوں نے ترند ورات کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر نکیول ان کی جم کر تاریف کی بلکہ انہیں بدھائی دیتے ہوئے ان کے آسو تک پہنچے اس خوبصورت لمحے نے تو ہر کسی کا دل جیت لیا یہاں تک کی ورات اور سچن کے بیچ ہوا یہ خوبصورت پل دیکھ کر تو انوشکہ اور روہیت کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا وہ دونوں بھی ان دونوں کے لیے تالیاں بجاتے نظر آئے اور ان دونوں کو سلام ڈھوکا یہاں تک کی پوری دنیا اب سچن اور ورات کی مرید ہو گئی ہے اب جہاں یہ لمحہ بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اسے خوب پسند بھی کر رہے ہیں دوستو سمی فائنل میں نیوزلینڈ کے لیے یمراج بنتے ہوئے کنگ کولی نے ننکیول اپنے بلے سے تہلکہ مچایا بلکہ تیہاز سے رچتے ہوئے ایسی بلے بازی کری ٹیم انڈیا کی اکیلے دم پر جیت کی نیف بچھا کر رکھ دی تو ان کی عدبت بیٹنگ کی مراد تو انوشکہ شرمہ بھی ہو گئی ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا اور اب اپنے پتی کی تاریفوں کے قصیدے بڑھتے ہوئے انہوں نے جو کہا ان کا بیان سن کر تو سچ میں آپ بھی ورشکہ کی جوڑی کے دیوانے ہو جائیں گے تو ایسا کیا کچھ رہا ویرات کی عدبت بلے بازی پر انوشکہ کی ریاکشن ان کا بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہیت گل اور ویرات میں کون سب سے خدرناک کھلاڑیاں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو چنوٹی تھی سمی فائنل کی سجا ہوا تھا ون کھیلے کا میدان سامنے تھی نیوزی لینڈ باری تھی بدلہ لینے کی اور بھارتی ٹیم نے اس میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی روہیت اور گل نے تو تباہی مچائی ہی ساتھی کپتان 47 رن بنا کر لوٹ گئے تو پھر گل نے 89 رن بنا کر ریٹائٹ ہونا پڑا لیکن اس کے بعد اس کے بڑے منچ پر کنگ کھولی نے ایک بار پھر سے سب سے بڑا پنچ لگایا بھارت کی بیکبون ویرات کھولی نے آج تو نیوزی لینڈ کی شامت لہ کر کھڑی کر دی اور ایسا تانڈاو مچائے کی اکیلے دمپری ٹیم انڈیا کی جیت کی کہانی لگ ڈالی جیہاں دوستو روہیت کیا کہ آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے اترے ویرات نے پہلے سنبھل کر بھارتیے باری کو آگ سمھالا پہلے سو تو پھر ڈیڑھ سو رنوں کے پار پہنچایا شبھومن گل کے ساتھ مل کر 93 رنوں کی پارٹنرشپ بنا ڈالی تو ان کے واپس جانے کے بعد بھی ان کا بلہ رکا نہیں بلہ تو وہ ابھی بھی آکرامک ہو گئے پچپن گین پر ارد شدک جڑا تو اس کے بعد تو رحم کرنا کیا ہوتا ہے وہ تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں اپنے سامنے آنے والے سبھی گین بازوں کی بے رحمی سے پٹائی کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا خدرناک چھکا لگایا جو اس مقابلے کیا اس ٹونومینڈ کا سب سے لمبا چھکا ثابت ہوا اور دیکھتے دیکھتے سمی فائنل کی اس گھڑی میں ویرات کولی سوپر ہیرو بن کر روبرے اور توفانی شدک ٹھوک کر انہوں نے نیوزیلینڈ کیا پوری دنیا کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا جہاں ویرات کی عدبود بلے بازی کا خوف تو اب نیوزیلینڈ میں دیکھا ہی جا سکتا ہے تو وہیں پوری دنیا ویرات کی دیوانی ہو چلی ہے ایسی بیچ اب ان کی پتنی انوشکہ کا شاندار ریاکشن بھی نکل کر سامنے آیا ہے جہاں دوستوں ویرات کی بیٹنگ دیکھ کر تو انوشکہ کی خوشی کا ٹھیک آنے نہیں تھا وہ تو خوشی سے اچھلی پڑی تھی سٹیڈیم میں انہوں نے زوردار جشن منایا ہی لیکن اب ویرات کی جم کر تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ ٹیم انڈیا کی شان ویرات کوہلی کو میرا سلام ہے کوئی بھی گھڑی ہو کوئی بھی سمیہ ہو سامنے کوئی بھی ٹیم ہو ہر ایک بھارتی چین کی ساس لیتا ہے کیونکہ ویرات کوہلی میدان میں چیمپین کی طرح ڈٹے ہوتے ہیں ویل پلیٹ کنگ آپ کو یہ نام ایسے ہی نہیں ملا ہے آپ نے اسے کمایا ہے اور آج ایک بار پھر سے پوری دنیا نے دیکھا کہ آکر کیوں آپ کو کنگ کولی کہا جاتا ہے بہت بہت بدھائی ہو آپ کو آپ نے آج نہ کیول 2019 سمی فائنل کا بدلہ لیا ہے بلکہ اب ادھی حاص رچنے کے ایک قدم اور قریب ہمارے دیش میں پہنچا دیا 140 کروڑ بھارتیوں کا آپ کو نمن ہے بس یہی کہنا چاہوں گی I love you so much میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہوں تو دوستوں سچ میں انوشکہ نے تو اپنے بیان سے حد کسی کا دل کو جیت لیا ہے دوستوں خوفناک بلے بازی کر رہے شبمنگل کے ساتھ بیچ میدان میں ہوا دردناک حادثہ درد سے گراہتے ہوئے جب گل کو اسٹیٹیم سے باہر لے جایا گیا تب ان کی خراب حالت دے کٹو سارا دن دلکر کی آنکھوں میں آنسو ہی آگئے تھے